کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں بات علم سے کرو طاقت کا سہارا نہ لو کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں وہ بندہ دولت عزت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو جس حال میں رہو خوش رہو مطمئن رہو آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں غلامی بہت بڑی لانت ہے غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لانت بن جاتی ہے آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹو پر مسکراہت ہوتی ہے محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے اور مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لا زوال بنیں گزرے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بناتی ہے زندگی دوسروں سے کرز نہیں لی جا سکتی اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آگاز ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار محول میں رہنا پڑے تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدو جہد کیے جاؤ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے گناہگار کی آجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے اگر شائری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شائری وارث سے نبوت ہے